رحمن الرحیم کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ غسل کے بعد وضو لازمی ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ غسل کے بعد وضو لازمی نہیں کیونکہ جو مسلم طریقہ ایک وضو کا وہ غسل سے پہلے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا ہے باقی غسل کے بعد وضو لازمی نہیں اگر کوئی آدمی یہی اپنی عادت بنا لے کہ غسل کے بعد وضو کو ضروری سمجھے تو یہ عادت کو اس عادت سے اس کو کیا کرنا چاہیے رکنا چاہیے اگر غسل کے بعد حدث لازم عدث آگئی تو پھر یعنی اس پر کیا ہے وضو کرنا لازمی ہے باقی کوئی بھی صورت نہیں ہے کہ وہ غسل کے بعد وضو کریں کیونکہ جب آدمی جنبی عالت میں غسل کرتا ہے تو کلی اور ناک میں پانی دیتا ہے اور سر پر سر سے پانی باتا ہے تو یعنی اس کا کیا ہو جاتا ہے غسل کے اندر اندر تو اس کا کیا ہو جاتا ہے تو میرے محترم عزیز دوستو اس طرح ہی کیا کرنا چاہیے غسل سے پہلے یعنی کیا وضو کرنا چاہیے یہ کیا سنت طریقہ ہے اور مقصد یہ ہے کہ اگر کسی بھی بھائی کو کسی بھی دوست کو اگر کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہے تو کمنٹ میں آجائے اور سوال کریں انشاءاللہ اس کو کمنٹ میں ہی جواب مل